یہ وقت بکھرنے کا نہیں ہے تقسیم در تقسیم ہونے کا نہیں ہے یہ وقت متحد ہو کر اتحاد کے ساتھ اور برپور طاقت کے ساتھ اپنے اکابری اپنے علماء کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر چلنے کا وقت ہے جو وار ہم پر ہو رہی ہے جس طرح میرے برادر محترم حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ زبیر ہزاروی صاحب نے بڑے مدلل انداز میں ہمارے اکابرین کی جو خدمات تھی ان پر روشنی ڈالی اب آپ اندازہ لگئے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور ان قادیانوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے پر ہمارے اکابرین کی ہمارے اکابرین کی خدمات ہیں قائد ملت اسلامیہ کوئی ڈھکا چپا نام نہیں کسی تعرف کا موتاج نہیں تو ہم ان کے مشن کو لے کر آگے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ مشن دوبارہ کامیاب ہوگا جو کوششیں ہو رہی ہیں جو سازشیں ہو رہی ہیں ترہ ترہ کی باتیں اندر میں ہمارے پھیلا کر سوشل میڈیا کے ذریعے اور کئی ہربوں سے تریکوں سے عوام اہل سنت کو اپنے اکابرین سے دور کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے مگر لبائی کا یا رسول اللہ نعرہ ہمیں کبھی دور ہونے نہیں دے گا اور تاجدارے تاجدارے ختم نبوت کا نعرہ ہمیں کبھی دور ہونے نہیں دے گا تاجدارے ختم نبوت کا نعرہ تاجدارے ختم نبوت کا نعرہ تاجدارے ختم نبوت کا نعرہ الحمدللہ ملیر میں تنظیمات اہل سنت بھی کام کر رہی ہیں آپ نے سنا ہوگا آج بھی ایک ریلی تھی ہمارے جو علماء جو ذمہ داران جن میں سلمان ستار ہمارے عوی صافاقی بائی زائد اشتیا قادری سید فرانشاہ سید عبدالوہاب ہم تو سب کو ساتھ لے کر چلنے والے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آئیں مل کر ہم مضبوط سے مضبوط تر ہو جائیں اور جو کوششیں جو سازشیں ہمارے اور آپ کے خلاف کی جاری ہیں اور انشاءاللہ وہ ناکام ہوں گی انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا کیوں اخلاص سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے مَا كَانَ لِلَّهِ دَامَ وَاتَّسَلَ وَمَا كَانَ لِغَيْرِهِ اِنْ قَطَعَ وَنْفَصَلَ جو اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے کام ہو وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے جو کسی دکھاوے کے لیے ہو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا تو باران ربی الاول شریف کی آمد ہے ماہ مبارک کی آمد ہے آپ تمام نوجوانوں کی توجہ تو اس مبارک مہینے کی طرف بھی ہونی چاہیے جو آپ چراغاں کرتے ہیں جشن مناتے علاقوں میں گلیوں میں گھروں میں اس سال بلکہ گدشتہ سال کی بنسبت اور زیادہ جوش پر جوش انداز میں آپ سب کی ذمہ داری یہ کرنا ہے عالم کفر کو یہ پیغام دینا ہے اور ان قادیانی سادشی اناثر کو جو ہمارے ملک دشمن بھی ہیں اور ہمارے اندرونی بھی دشمن یہی ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اہل اسلام اہل پاکستان مر مٹ سکتے ہیں عقیدہ ختم نبوت سے ایک انچ کے برابر بھی